نمشکر میتروں ہم آج سیریز چل لیئے اپیسوڈ نمبر چودے جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سہیتا کی بھرگو سہیتا کی انترگر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورشچک لنگ کے اشتم بھاو میری سوریس کے تو تو اس کے کیا فلا دوئی شامی پر تھم بھاو میں آٹھ نمبر کا مطلب ہوتا ہے ورشچک لنگ ورشچک لنگ میں سور دشم بھاو کا سوامی ہوتا ہے ٹینتھ ہاؤس کا سوامی ہوتا ہے ٹینتھ ہاؤس میں سنگ راشی ہے اور سنگ راشی کا سوامی سوری ہوتا ہے جب یہ ہے دشم بھاو کا سوامی ہو کر اپنی سے گیارویں بھاو ارتھات کنڈلی کے اشتم بھاو میں استعت ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے سم بھاو رکھنے والی راشی پر یہاں پر مثن راشی ہے مثن راشی کا سوامی بدھ ہوتا ہے بدھ کی راشی میں اشتم بھاو میں جب سوری استعت ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے ریزلٹس نہیں دیتا یہ دشم بھاو کی سافکش نیگیٹیف فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے لیکن دشم بھاو ہوتا ہے کرم چھتر کا پروفیشن کا آپ کی دینک آئے کا یا پھر کہہ سکتے ہیں دینک آئے تو نہیں کہیں گے کیونکہ دینک آئے کا بسیکلی سیونت ہاؤس مانا گیا ہے یا کرم چھتر کا جیسے آپ جوب کرتے ہیں نوکلی کرتے ہیں بیزنیس کرتے ہیں یا پار کرتے ہیں کسی طرح کی ایکٹیوٹیز اس لیے کہ دھن کا سورس آف انکم کریٹ ہوتا ہے یا سورس آف انکم زنریٹ ہوتا ہے اس کو دشم بھاو سے دیکھا جاتا ہے دشم بھاو کا سامی ہو کر جب یہ سوری ایر تھا اس میں جاتا ہے اسٹم بھاو میں جاتا ہے تو یہ بہت کمجور ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے ایسی استطیق میں یہ دشم بھاو کے سافکش تو نیگیٹیف فل کرے گا ہی ویکتی کو سیٹلڈ نہیں ہونے دے گا اس کا کارچھتر جو ہوگا اس میں وہ سیٹلڈ نہیں ہو پائے گا دوسرے یہ پتا کی بھی ہانی کراتا ہے پتا کو بھی کشت دیتا ہے پتا کو بھی پیڑت کرتا ہے وہ ویکتی جس کی کنڈلی ہے اس کے پتا کو کشت رہیں گے اتوہ اس ویکتی کا اور اس کے پتا سے گیپ رہے گا ویچارک مدبھید رہ سکتے ہیں اوورال اگر دیکھا جائے تو پتا کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا پتا کا کارک ٹین تھ ہاؤس ہوتا ہے اور سور بھی پتا کا کارک ہوتا ہے تو ایسی ستھکی میں وہ یہ ویشی شروع سے پتا کو پیڑت کرنے والا بن جاتا ہے تو پتا کا ساندی بھکتی کو پراکتر نہیں ہوتا ہے پتا کا پریم بھکتی کو پراکتر نہیں ہوتا ہے اشتھم بھاو سے اس کی سیدھی درستی سیکنڈ ہاؤس پر ہے سیکنڈ ہاؤس میں اس کی اپنے مطر کی راشی ہے یہاں پر دھنو راشی ہے دھنو راشی کا سوامی ہوتا ہے گرو تو سور اور گرو پرسپر مطر ہیں جب یہ اپنے مطر بھاو کو دیکھتا ہے تو یہاں پر کیونکہ یہ دھتی بھاو ہوتا ہے کٹمب کا سنچائی کا دھن سنچائی کا تو ان دونوں سے کنٹینٹس سے اٹریلیٹڈ اور دھتی بھاو کے انبھی کنٹینٹس جو کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں دھتی بھاو کی جہاں ہم نے چیپٹر چلایا تھا پوروی ایک سیریز چلائی کی بھاوکنی کے بہت سارے ہوتا ہے جیتی بھاو کو لے لیکن یہاں پر ہم کبھل دو کنٹینٹس کی بات کرتے ہیں دھن سنچائی کی بات کرتے ہیں کٹمب کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ سور کی دشتی پورشت کرنے والی ہوتا ہے تو بڑے کٹمب کا سوامی ہوتا ہے ریکتی ہے اور دھن سنچائی بھی کر لیتا ہے حالانکہ تین تھاؤس کے ساتھ اکشی دیکھیں تو بہت اچھی استیتی نہیں ہے لیکن پھر بھی دھن سنچائی ریکتی کر لیگا ایرتھ ہاؤس میں بیٹھ کے آلریڈی پیڑت ہو رہا ہے تو جب دشتی دیتا ہے حالانکہ اس کی پوشت کرنے والی دشتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک لیمٹ تک اس کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ یہ کرتا بھی ہے تو دھن کا سنچائی کرا لیتا ہے ایسے استیتی میں ویکتی کو تھوڑا سا کنجوسی بنا لیتا ہے کیونکہ انکم کم ہوتی ہے اس میں دھن سنچائی کا بھی اس ویکتی کا ایک ویکتت ہوتا ہے ایک نیچر ہوتا ہے ایسی استیتی میں ساماجک روح سے یہ کنجوس کے روح میں بھی جانا جا سکتا ہے سور ہوتا ہے نمم بھاو کا کارت دشم بھاو کا کارت اور لگن بھاو کا کارت دشم بھاو کی ساپیکش ہم نے بات کری بہت اچھی ریزلٹس نہیں دے گا نیگٹی ہی ریزلٹس دے گا لگن کے ساپیکش کر دیکھیں تب بھی یہ اپنے اسے اشٹم بھاو پرستے دیں تو لگن کو بھی یہ سوری سپورٹ نہیں کر پائے گا تو بھیکتی کی مممہان پتشٹہ ہانی expertise جو بنتے ہیں دھیر کی وقتی میں کمی ہوتی ہے آتم بل کی کمی ہوتی ہے کہ اوور آل جیسے ہم بات کرتے ہیں سوری آتما کا کارت ہوتا ہے تو بھیکتی کی آتما کا کارت تو ہوتا ہے لیکن کندلی کی بھی آتما آتم کارتی بن جاتا ہے کندلی کی آتما ہوتا ہوتا ہے اور اس کو کی آتما ہوتا ہے جب یہ نیگٹیو جا رہا ہوتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا انٹرنلی اگر دیکھیں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ویسے بھی سور اپنے آپ میں سفلتہ کا کارہ کریں سفلتہ تب ہی ملے گی جب سور اچھا ہوگا تو ایسے استطاع میں کیونکہ سور اچھا نہیں دکھر آیا اس لیے یہ وقتی سنگر شریف جیبن ہی اس وقتی کا رہتا ہے سور کی مہادشان تردشان میں اور بائیس سال کی عمر تک کیونکہ سور کی اپنی عمر ہے بائیس سال اس عمر تک ایسے وقتی کو سنگرش کا سامنا کرنا کرتا ہے اوورال بھی وقتی کو بڑی سفلتا ہے جی میں نے پراکتہ نہیں ہو پاتی نمہ بھاو کے ساتھ اچھا دیکھیں تب بھی یہ سور اپنے سے بیہ بھاو میں استطاع ہے تو بھاگ کا بھی وقتی کو ساتھ نہیں ملتا اوورال دیکھیں تو وشک لگن میں ایسی سور اشتم بھاو میں پہنچ جاتا ہے تو بہت اچھے ریزلٹس نہیں ملتے اپنی کو سنگرش کرنا پڑتا ہے برنامی کا کارک بنتا ہے ایفورٹس بہت کرنے پڑتے ہیں اور سفلتا نہیں پرابت ہوتی ہے تو ایسے استطاع میں سور کے اپائے بہت آوشک ہو جاتے ہیں چلیئے ہم اس کے اپائے کی بات کر لیتے ہیں ایٹ ہاؤس میں سور کا سب سے اچھت اور سب سے بڑھیا جو اپائے ہے جو بہت مر کرے گا جیون میں ترنت پریورتن لانے والا جو اپائے ہے وہ یہ ہے کہ گلے میں سور جنس یا مانک دھاران کر لیں رویوار کے دن جیسے کی یہ لگن میں مو ہو جائے گا اور اسٹرمہ سے اس کے پرابات سماپتہ ہو گیا پوری کنگلی کے ساپے اچھے پل پردان کرنے والا بن جائیں گا اتھوہ میلائیں اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں اور پروش اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں تامبے کا کڑا پچاس گرام سے اوپر دھاران کریں جیسے کی یہ 11 ہاؤس کو کلک کرنے رہے گا اور 8 ہاؤس سے اس پرابات سماپتہ ہو جائیں گے اس کے علاوے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 43 دیز لگاتار مندر میں گیہوں دان کریں مندر میں پروش کریں گیہوں کے ساتھ اور وہاں پر گیہوں چھوڑ کر چلے جائیں 43 دیز کرنا ہے جسے یہ 9 ہاؤس میں کلک کرنے رہے گا اور 9 ہاؤس میں سفٹ ہو جائے گا اور 8 ہاؤس سے اس کے پرابات سماپتہ ہوں گے تو اگر 9 ہاؤس کے بھی ساپک سے دے گے تب بھی یہ بہترستی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر یہ چندرمہ کی راشی ہے کرک راشی ہے اور یہاں پر سودھ اور چندرمہ پرس پر مطر ہیں تو اپنے مطر کے بھاو میں آ کر یہ زیادہ کامپٹی بھی جیل کرے گا اور زیادہ کو لابانویت کرے گا پتہ سے بھی لاب کی یوگ جنڈیٹ ہو جائیں گے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اپائے جو آپ کو اپیوپت لگے اپیوپت کی پرماشہ کے والے اتنی ہے کہ یہاں پر 11 ہاؤس لگن یا 9 ہاؤں جہاں بھی جس بھاو میں بھی آپ سرکت کرنے کے ایک شکر ہیں اس میں اس کے کوئی بھی شتروب رہے اس جاتے نہ ہو جیلی 11 ہاؤس میں شتروب رہے ہیں تو لگن میں کھرا دیں لگن میں شتروب رہے ہیں تو 9 ہاؤس میں کھرا دیں لیکن ویشے شروب سے دھیان رکھیں کہ ان میں سے کسی میں اس کے شتروب رہے نہ ہو ویشے شروب سے رہو رہو اگر ہوگا تو وہ سنگنشہ آپ کا 43 ایئرز کی ایج تک چلا جائے 22 سال سے جمپ کر کے تو اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے جیبن کو بہتر بنا سکتے ہیں چلی آج ہم نے بات کری ورچک لن کے اشتہ بھامیدی سورستت ہو تو کیا فلادش ہوں گے نیکش ویڈیو ہم بات کریں گے ورچک لن کے نوم بھامیدی سورستت ہو تو اس کے کیا فلادش ہوں گے تب تک لئے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار